اور انہوں نے یہ تمام کاغذات الیکشن کمیشن کے سامنے بھیجے جس میں کہا گیا کہ تین سو پچاس تین کمپنیاں جو پاکستانی کمپنیاں نہیں ہیں جو فوراں کم ہیں جن سے پیسہ لینا پاکستان میں کالبان قرار دیا گیا مگر یہ پھر بھی صاف چلے شفاف چلے انہوں نے وہ تمام لوگ جن کے نام میں نے آپ کو گنوائے ان سے پیسہ لیا وہ فورنر ہیں بھاوج بھتیجی بیٹا ہر بندہ کوئی ہندوستان سے ہے کوئی اسرائیل سے ہے کوئی بھاوج بھی وہیں کی اور بھتیجہ بھی وہیں کا اور چچا بھی وہیں کے مگر صاف چلی شفاف چلی تو کمال ہے آپ غیر ملک جو ہیں باہر کے ان سے بھی پیسہ لے لیں آپ بین الاقوامی یا فورن کمپنیوں سے بھی پیسہ لے لیں آپ باہر کے لوگوں سے بھی پیسہ لے لیں مگر آپ پھر بھی صاف چلے شفاف چلے یعنی کمال نہیں ہے چلیں اس کو چھوڑیے آپ کو یاد ہوگا پارٹی کو چھوڑتے ہیں لیڈر کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سارے کہتے تھے کہ ان کے ای ٹی ایم ہیں اور پھر نام بھی لیے جاتے تھے مختلف اشکاس کے ہم بھی لیتے رہے کہ ان کی پارٹی کے بھی لوگ جو ناراض ہو کے جاتے رہے وہ ای ٹی ایمز کے نام لیتے رہے ہیں ہم اکیلے نہیں تھے اب یہ ہوا کہ یہ ای ٹی ایم صرف پاکستان کے نہیں ہیں یہ بیرونی ای ٹی ایم بھی ہیں یہ تمام جو آپ کے سامنے مسودہ آیا ہے جس میں تمام نام لکھے پڑے ہیں وہ آپ کو صرف ایک بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر آزم پی ٹی آئی کا سربراہ اس کے ای ٹی ایم صرف لوکل نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی بیرونی ای ٹی ایم ہیں ان کے اور جو ہم کہتے تھے نا یہ کٹ پتلی ہیں آپ کو یاد ہوگا روز پورکستان پہ کہتا تھا کٹ پتلی کٹ پتلی کٹ پتلی حکومت کٹ پتلی وزیر آزم اب پتہ چل گیا کس کے کٹ پتلی تھے اب آپ کے سامنے آ گیا نا کیونکہ ہم بھی یہی سمجھتے رہے یہ ہمارے ہی ہاتھوں پہ آلے یہاں ادھر ادھر دائیں بائیں سے کسی کی کٹ پتلی ہیں نہیں بھائی یہ تو ایک بین الاقوامی کٹ پتلی ہیں یہ تو بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہیں یعنی کمال نوصر بازی کی دکان کہ پیسہ بھی کالا دھن بھی جو ہے اس سے پارٹی بنی کالا دھن سے پارٹی چلی کمال نوصر بازی ہے کہ آپ شوکت خانم کے نام پہ لیں چندہ یعنی احتمام کریں لوگوں کو انویٹیشن بھیجیں کہ کار خیر کے لیے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے پیسے کٹھے کیے جا رہے ہیں اگر میری بات کا یقین نہیں تو مدسر نظر صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں اس وقت سارے ملک کے لوگ سن رہے ہیں جائیے ڈالیے مدسر نظر انٹرویو یوٹیوب تو ایک منٹ میں مدسر نظر جن نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو وہاں پہ سمجھ رہے تھے کہ شوکت خانم کے لیے یہ خیراتی کام کے لیے چندہ ہو رہا ہے یہ خیراتی کام کا چندہ تھا تو کیا نوصر بازی کی دکان کسی کو شوکت خانم دکھایا چندہ لے لیا کسی کو کچھ اور دکھایا چندہ لے لیا یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں آپ اس کو ایک نیوکلئر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے سوچیں یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں وہ ٹرسٹی فرائیڈیٹ شوکت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذہا ریپورٹ پڑھیں وہ کتاب پڑھیں The Key Man کتاب پڑھیں وہ سائیمن ساتھ کی جو کتاب لکھی ہے The Key Man اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ ہو موٹی کتاب ہے تو وہ Financial Time کا وہ اداریہ وہ جو ریپورٹ آئی تھی وہ صرف پڑھ لیں خبر پڑھ لیں اور پوچھیں اپنے آپ سے یہ ٹرسٹی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اگر اس پہ یقین نہ آئے تو Election Commission کا فیصلہ پڑھ لیں سب ہی جھوٹ بول رہے ہیں State Bank بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا Election Commission بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا وہ جو Inquiry Committee بنی تھی ان کی حکومت کے میں وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے جس کو خود ان کے دور میں جو اپوائنٹ ہوئی تھی سب جھوٹ بول رہے ہیں مدسر نظر صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھابی شیٹی کیا سمیتہ شیٹی ہے جو ان کا نام ہے انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کسی عمران خان ایکٹر کے نام پہ میں چندہ دے رہی ہوں ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ نے غلط چندہ نہیں دیا آپ نے چندہ بھابی صحیح دیا ہے ایکٹر کو ہی دیا ہے تو یہ سب چندے وندے چلتے رہے اور جب بھابی شیٹی ہے کیا خوب بات ہے جو بیان حلفی میں جھوٹ بولتا ہو اسے ملک چلانے دیں نیوکلئر سٹیٹ چلانے دیں جو خود اکاؤنٹ کھول کے کہتا ہو کہ میرا تھوڑی ہے معاملہ وہ تو آپ اکاؤنٹ سے پوچھیں بیان حلفی دیں اس بیان حلفی کے پیچھے جو اکاؤنٹ ہیں وہ خود کھولیں ہو کچھ اپنے سگنیچر سے کھولیں ہو اور کہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں تو بھائی اکاؤنٹنٹ کوئی نہ وزیر اعظم بنا دیں اکاؤنٹنٹ کوئی نہ پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دیں اور اکاؤنٹنٹ بھی ایسے مو سے نکل گیا کہنا ای ٹی ایم چاہتے تھے اکاؤنٹنٹ مو سے نکل گیا تو ای ٹی ایم کو بنا دیں پارٹی کا سربراہ یا اکاؤنٹنٹ کو بنا دیں ملک کا وزیر اعظم ان سے نہیں پوچھیں کیونکہ یہ تو صاف چلے شفاف چلے سب جھوٹ بولتے ہیں سٹیٹ بینک بھی جھوٹ بولتا ہے الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بولتا ہے وہ فرائیڈٹ کیا تھی وہ فنننشل ٹائمز والا بھی جھوٹ بولتا ہے کیمین کی کتاب بھی جھوٹ بولتی ہے جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے ان کی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو آٹھ سال سے واویلہ مچا رہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جو ان کی پارٹی چھوڑ کے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں صرف ایک سچا آدمی صادق اور امین جو کہتا ہے کہ وہ میں نے تو بیان حلفی دیا لیکن میرے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں تنواز شریف کے بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیتے بھائی اس وقت تو آپ نے کہا کہ کمال ہے اپنے بیٹے سے لے سکتے تھے تنخواہ نہیں لی تو کیا ہوا مگر لے سکتے تھے یہ ویلت ہے آپ نے ویلت چھپائی یعنی اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے تو ویلت بن گئی وہ نہیں لیے تو ویلت بن گئی اور وہ ویلت رپورٹ نہیں کی تو اب آپ صادق اور امین نہیں رہے بیان حلفی ہے یہ اب آپ ملک کے وزیر آزم نہیں رہے پارٹی کے سربراہ نہیں رہے اور یہاں پہ کیا نوٹنگ کی ہے کبھی دیکھی آپ نے ایسی نوٹنگ کی کبھی سنی خوال کیا کریں ایک بات ثابت ہو گئی بڑی اہم اور وہ یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ یعنی پیسہ دیں کام کروائیں یہ بات ثابت ہوئی بس چار سو پچاس کنال زمین دیں ملک ریاض صاحب نے دی لکھی پڑی ہے آپ کے سامنے چار سو پچاس کنال زمین دیں اور کابینہ کے ساتھ نوثر بازی کر دیں یعنی کابینہ کے اندر ایک کاغذ لکھیں جو کابینہ کے ممبران کو نہ دکھائیں اور اس کے ذریعے پروٹیکشن دیں اور وہ قانون جس کے تحت جو بھی پیسہ بسٹ ہو اللیگل کالا دھن جو انگلستان میں پکڑا جائے وہ صرف اس ملک کو دیا جا سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو یعنی اس سے پہلے وہ کون سے دو ممالک تھے نائجیریا کا پیسہ پکڑا گیا تو نائجیریا گیا شاید ایک اور ملک تھا وہاں کا پیسہ پکڑا گیا کون سا ملک تھا آزربائی جان یا کوئی تو وہاں گیا پاکستان کا پیسہ پکڑا گیا تو جس کا پیسہ پکڑا گیا اس کے کاؤنٹ میں جمع کروا دی یہ جمع کس نے کروائے وزیر آزم پاکستان نے ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ کے تحت جسے سیل کر کے بغیر کابینہ میں دکھائے سیل کر کے بند کر دیا یہاں سے اپنا ایڈوائزر بھیجا وہ کیا تھا نام ان کا بھلا سا مرزا شہزاد اکبر ہاں کہاں ہیں وہ وہ جنہوں نے ملک کی خاک کے ساتھ خاک ہو جانا تھا کہیں جانا نہیں تھا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک بھائی دی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں آئے نا لندن گئے وہاں جا کے ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے دو سو پچاس ملین ڈالر جو پاکستان کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل گئے واپس کیا نوثر بازی ہے کمال نہیں ہے اور پھر بھی ہم سب کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی اور وہ عارف نکوی صاحب دو ملین پاؤنڈ صرف دو ملین پاؤنڈ دے کے انہوں نے ایک عرب ڈالر یعنی اب تو ڈالر گر گیا ہے تو اب وہ پرسو میں نے آپ کو کہا تھا دو سو پچاس عرب کا فائدہ دیا وہ اب دو سو بیس پچیس عرب کا رہ گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ایک سو اسی عرب تک تک کر دیں گے لیکن میرے بھائی نے تو ایک بلین ڈالر کا یعنی آج کی رقم میں دو سو تیس عرب روپے کا فائدہ دے دیا اور کیا لیا اس کے بدلے میں دو ملین پاؤنڈ جو شخص دو ملین پاؤنڈ یا ساڑھے چار سو کنال میں خریدا جا سکتا ہو آپ مجھے بتائیے اس کو ملک کا ایک نیوکلئر ملک کا وزیراعظم لگائیں گے آپ جو شوقت کانم کانم کے چندے سے اپنے ٹرول چلاتا ہو سننے آیا ہے گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہوں چلے میں نہیں کہتا سننے آیا میں نے اگنور کیا لیکن ٹرول تو چلائے پارٹی تو چلائے دھرنے تو دیئے اب آپ کو پتہ چلائے یہ تمام پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور وہ کونسی بینونی طاقت تھی جو یہ پیسے دے رہی تھے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی بڑی نوٹنکی کا موجت ہو جس نے اتنی بڑی بین الاقوامی ایک نوصر بازی کا پورا نظام بنایا ہو جس کے اردگرد ہر شخص مشکوک ہو ہر شخص یعنی آپ کو یاد ہوگا انیس سن نوے کی دہائی میں جب کالا دھن سفید کروانے کی پہلی سکیم پاکستان میں آئی تو کس نے سب سے پہلے کالا دھن سفید کروایا عمران خان صاحب نے چیک کر لیجئے اور اب جتنی دفعہ وہ اقتدار میں آتے ہیں طاقت میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں کالا دھن ساف کرنے کی سکیمیں نکالتے ہیں یہ بھائی اگر کالا دھن ساف کرنا اتنی بری چیز ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں کیونکہ چوری کے پیسے ہیں کیونکہ آپ اس کے خلاف ہیں تو یہ جو آپ نے چار سال سکیم چلائی ہے ریل اسٹیٹ والی جس میں آپ نے بین الاقوامی کالا دھن آپ نے دعوت بھی لے کر آئیں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے پاکستان کا کالا دھن انویسٹ کریں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے یہ کیا تھا یعنی آپ کا کالا دھن بھی سفید اور لوگوں کا سفید دھن بھی کالا کیا حیرانگی کی بات پاکستان کے تین ہی قانون تھے میرے دوستو تین بین الاقوامی بیرونی فورنرز سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا فورن کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا کسی بیرونی ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا چندے کا پیسہ سیاست میں نہیں ڈال سکتے ڈال دیا کالا دھن سفید کرنے کی جتنی سکیمیں نکل سکتی تھیں نکال دی جالی اکاؤنٹ بنائے رپورٹ نہیں کیے اپنے نام سے بنائے اپنے سگنٹر سے بنائے کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو تو آپ مجھے بتائیں ایک ایسے شخص کو جو چندہ نہ چلا سکے آپ اس کو ملک دیں گے چلانے کے لیے بہت بہت شکریہ جائے آئی تو سوال آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر تڑکا تو لگنے نہیں آ رہا پھر اس کے بعد آخر میں پوچھ لیں آخر میں پوچھ لیں ورنہ پھر آپ بات کو وہاں لے جائیں گے کہ یہ بتائیں پٹرول میں کیا ہو رہا ہے بجلی میں اس کے لیے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس پوری پریس کانفرنس کریں دیکھیں جو بھی ابھی تک جو معاملات دیکھے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دو بنائی گئی تھی کمیٹیز ایک بنائی گئی تھی لیگل کمیٹی ایک بنائی گئی تھی پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے تمام اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں وہ تجاویز آپ کے سامنے رکھوں اس کو کابینہ کے سامنے اور جو ہمارے جو جو الہا کی جماعتیں ہیں ان سب کے سامنے پیش ہونے دیں انشاءاللہ شام تک آپ کے سامنے آجائے گا اسرائیل اسرائیلی فنڈنگ کا جو گواہ کہ آپ نے اپنے میں فنڈنگ وہاں سے دیں کوئی آم آدمی کسی کا تعلق اپنے اسرائیلی فنڈنگ سے ہوگا تو اس کی قرفتاری فورت دے رہا ہوا عمل میں ہے اس کے آزائم دے رہنے کے تو حکومت پہ ہے آپ نے بتایا کہ شام تک پہ ہے لیکن کیا حکومت پہ ہے یہ حکومت قانون کو فالو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو چیزیں قانون میں ہیں بلکل ہم کوئی تاثر نہ دینا چاہتے ہیں نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وکٹمائز کیا جائے اگر قانون جو کہتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کا طریقہ اگر وہ بغیر حراست کے انویسٹیگیشن کی جا سکتی تو بغیر حراست کے کی جائے گی اگر کسی ایسے جرم کے لیے جس میں زیر حراست کسی کو لینا ہو تو اسے زیر حراست اس میں تفریق نہیں کی جائے گی ایسا نہیں کیا جائے گا کہ انہیں پکڑنے انہیں چھوڑ دیں جو قانون کہے گا قانون کے مطابق چلیں گے کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی یہ رپورٹ جو ہم جس کا میں ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ سب فیصلے میں لکھی پڑی ہیں اس ورے سے جو فیصلے کی مطابقت سے قانونی کاروائی ہوگی وہ آج جو لیگل ٹیم ہے وہ تجاویز پیش کرے گی اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی پھر جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے لیے محیدہ تیمی صاحبہ صرف آپ کو کانون کی بات کر رہے ہیں یہ جو کانون کے ادھنے ہوں کریں گے تو پھر انپرس کانونز پر کیا آپ کو ادھالج ہے اور کمار کا سوچیں جو اس طرح سلاب میں ملے گا میں انگرائی سے ملے گا ان کے یہ پرس کانونز سے آپ کانون میں گئیں یہ بات آپ کی صافی سے ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ کو بتا ہے اس سے پہلے جتنی بھی پریس ٹاکس ہوئی ہیں وہ میں نے اپنی منسٹری کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہماری گیس وقت پہ نہیں لی گی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جب دو ڈالر تین ڈالر کی مل رہی تھی نہیں لی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی بلکہ ابھی بھی یہ جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا تعلق بجلی سے ہے یعنی کوئلے کا جو کار کھانا لگانا تھا جو کہ پندرہ سال پرانا کانٹریکٹ تھا جو کمیٹمنٹ تھی کے الیکٹریٹی کمیٹمنٹ تھی کنٹریکچول کمیٹمنٹ تھی کہ آپ کو بیچی گئی اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کے لیے خود بجلی پیدا کریں گے انہوں نے ایکسٹینشنز لیں مگر کمیٹمنٹ سے ان کو کسی نے نہیں چھوڑا آخر میں ایک پلان بن گیا کوئلے کا پلانٹ لگانے کا ایک ارب ڈالر کا آتے ہی اس کو ختم کر دیا جون دو ہزار بیس میں کیابنٹ کمیٹی آف انرجی کی ایک میٹنگ کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا گیا یونین لیٹرلی کہ آپ کی جو بھی ایک ارب ڈالر کی کمیٹمنٹ تھی کہ آپ نے کراچی کے لوگوں پر وہ خرچ کرنا ہے آج سے ہم نے آپ کو چھوڑ دیا اب کوئی بھی حکومت آنے والی واپس جا کے کے الیکٹرک کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا وعدہ تھا جب آپ نے خریدی تھی اس وعدے سے مافی دے دی ایک بلین ڈالر کی مافی دو سو پچاس ارب کی مافی اور دو سے تین ملین پاؤنڈ کے لیے تو یہ ہماری میکمکہ ہے تعلق جو میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں یہ عوام کا کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ساڑھے چھے سو میگا وارٹ ہم نے کنڈیشنل ان کو دیئے تھے کہ الیکٹرک کو کنڈیشنل کہ جب تک آپ کار کھانے لگائیں گے کیونکہ اس میں تین چار سال لگ جاتے ہیں تو تب تک ہم آپ کو ساڑھے چھے سو میگا وارٹ بجلی دیتے رہیں گے اس بجلی کو ایک دو ہزار پچاس میگا وارٹ کر دیا تقریباً چودہ سو پندرہ سو میگا وارٹ اضافی بجلی کا وعدہ کر دیا کہ الیکٹرک کے ساتھ جس کی مالیت تین سو ارب بنتی ہے کس کے پیچھے دو ملین پاؤنڈ کے پیچھے یہی میرا مقدمہ ہے کہ آپ نے کراچی کے لوگوں کا نہیں سوچا آپ نے ملک کا نہیں سوچا آپ نے دو ملین پاؤنڈ کا سوچا اور ایک ارب ڈالر کا پہلے ایک فائدہ دے دیا دوسرا تین سو ارب کی بجلی جو ہے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو فراہم کیا کریں گے شاباش ہے بھئی ایسی پالیسی پہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا